بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماہ رمضان کی اٹھارویں روزے کے وظائف اور نوافل کون سے ہیں یعنی کہ ہر نماز کے بعد کون سے وظائف ادا کرنے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن ناظرین ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز اب تک بہت سانی پہنچتی رہے ماہ رمضان کی اٹھارویں روزے نماز فجر کے بعد سورت توبہ کی آخری دو آیات اکیس مرتبہ پڑھئے اور نماز زہر کے بعد سورت جمعہ کی آیات نمبر چار چالیس مرتبہ پڑھئے اور نماز آسر کے بعد سورت التعلاق کی آیات نمبر تین پچیس مرتبہ پڑھئے اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ توقع اتاق فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق اتا فرماتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو اس کے بعد نماز مغرب کے بعد دعای کربو حاجت اکیس مرتبہ پڑھئے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اور نماز عشاء کے بعد سورت یاسین ایک مرتبہ پڑھئے اور اس کے بعد دعای جمیلہ تین مرتبہ پڑھئے ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ